السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قربانی کا موقع ہے عید الازحہ آنے والی ہے اس لئے آپ حضرات کی خدمت میں قربانی کے مسائل بیان کرنے کا سلسلہ چل رہا ہے آج آپ حضرات کی خربت میں قربانی سے متعلق پانچ اہم بنیادی اور بیسک اور اہم مسائل بیان کر رہا ہوں یہ بہت ضرورت کے مسائل ہیں اس لئے آپ ویڈیو پورا دیکھئے گا اگر قربانی سے متعلق آپ اپنے بارے میں کسی مسئلے کو جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں لکھئے گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو آپ کا نام لے کر کے اس مسئلے کے اوپر بنائی جائے گی پہلا مسئلہ ہے کہ قربانی کے بڑے جانور میں عقیقہ کرنے والے شریک ہو سکتے ہیں یا نہیں یعنی کیا ایسا جائز ہے کہ بڑے جانور میں پانچ حصے تو قربانی کرنے والوں کے ہو جائیں اور دو حصے کوئی یا تین حصے کوئی عقیقہ کرنے والا اسی جانور میں شریک ہو جائے تو یہ جائز ہے یا نہیں یاد رکھیں یہ جائز ہے قربانی کے جانور میں عقیقے کے حصے لینا بھی جائز ہے اور قربانی کرنے والوں کے قربانی درست ہو جائے گی عقیقہ کرنے والوں کا عقیقہ درست ہو جائے گا دونوں میں کوئی حرج نہیں ہے دوسرا مسئلہ ہے کہ کیا مرحومین اور مردوں کی جانب سے قربانی کر سکتے ہیں جی ہاں مرحومین اور مردوں کی جانب سے قربانی کر سکتے نہیں بلکہ کرنی چاہیے اس لئے کہ حدیث پاک میں آتا ہے پیغمبر عاظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے دنوں میں سب سے بہترین اور عظیم شان عمل قربانی کرنا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لئے جانور کو زباہ کرنا ہے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تمام امت کی جانب سے قربانیاں پیش کی ہیں تو ہمیں بھی اپنے مرحومین کے عصال سواب کے لئے قربانی کرنی چاہیے ایک بات اور یہاں یاد رکھیں کہ مرحوم کے لئے آپ جو نفلی قربانی اپنی جانب سے کریں گے اس کی قربانی کے گوشت کا وہی حکم ہے جو آپ کی اپنی قربانی کے گوشت کا ہوا کرتا ہے یعنی مرحوم کی جانب سے کی جانے والی قربانی کے گوشت کو آپ خود بھی استعمال کر سکتے ہیں مالداروں کو بھی دے سکتے ہیں رشتہ داروں کو بھی کھلا سکتے ہیں اس کا غریبوں کو دینا ضروری نہیں ہاں اگر کسی مرحوم نے مرنے سے پہلے اپنی جانب سے قربانی کرنے کی وسیعت کی ہو اور اس کی وسیعت کی وجہ سے آپ قربانی کر رہے ہوں تو پھر اس وسیعت والی قربانی کے گوشت کو نہ تو آپ استعمال کر سکتے نہ رشتہ دار مالدار رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں نہ کسی نہ پہچاننے والے مالدار کو دے سکتے ہیں بلکہ وہ غریبوں کو دینا ہی ضروری ہوگا تیسرا مسئلہ یہ ہے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گھر کے بڑے اور سربراہ کی جانب سے قربانی کرنا سب گھر والوں کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے یہ بالکل بے بنیاد بات ہے ایسا ہرگز نہیں ہے گھر کے بڑے اور سربراہ کی جانب سے قربانی کرنا یہ سب کی جانب سے کافی نہیں ہوتا بلکہ اگر گھر میں دس افراد موجود ہیں اور دس کے اوپر قربانی واجب ہے یعنی وہ شرعی اعتبار سے اسلام کی نظر میں مالدار ہیں تو پھر دس کے دس کو قربانی کرنا ضروری ہوگا ایسا نہیں ہے کہ ابباجی کر لیں گے اور سب کی طرف سے کافی ہو جائے بلکہ سب کو اپنی اپنی جانب سے قربانی کرنا ضروری ہوگا اس لئے غلط مشہور ہے کہ بڑے کی سربراہ کی جانب سے اس قربانی کر لیں سب کی طرف سے کافی ہو جائے گی چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پہلی بار قربانی کر رہا ہو تو اس کو کس کی طرف سے قربانی کرنی چاہیے اپنی جانب سے یا اگر والدین زندہ ہیں تو والدین کی جانب سے یا اللہ کے رسول کی جانب سے کس کی جانب سے کرنی چاہیے یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص پہلی بار قربانی کر رہا ہو تو اس کو اگر اس کے ذمہ قربانی واجب ہے یعنی وہ اسلام کی نظر میں مالدار ہے تقریبا 61 تولے 2 گرام 360 ملی گرام چاندی کی مالیت کے برابر وہ مالک ہے اس کے پاس اتنا مال ہے جس میں تقریبا 62 تولے چاندی آ سکتی ہے یا 62 تولے چاندی ہے تو اس کو اپنی جانب سے قربانی کرنی چاہیے نہ یہ کہ اببہ کی جانب سے نہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہاں اگر وہ مالداری نہیں ہے اس کے پاس 61 تولے 2 گرام 360 ملی گرام چاندی یا اس کی قیمت یہ اتنا مال موجود ہی نہیں ہے تو کسی کی جانب سے بھی کر لیں سب کی جانب سے نفلی ہی ہوگی پانچوہ مسئلہ یہ ہے بڑے جانوروں میں کتنے حصے دار ہو سکتے ہیں بڑے جانور گائے بیل بھینس اونٹ وغیرہ ان میں زیادہ سے زیادہ سات حصے دار سات پارٹنر شریک ہو سکتے ہیں سات سے کم تو کتنے ہی کر لیں سات سے زیادہ جائز نہیں سات شریک ہو سکتے ہیں اور کسی ایک پارٹنر اور شریک کا حصہ ساتوے حصے سے کم نہیں ہونا چاہیے اگر کسی کا بھی حصہ ساتوے حصے سے کم ہوگا تو قربانی کسی کی درست نہیں ہوگی زیادہ سے زیادہ سات اور کم سے کم چاہے جتنے کر لوں لیکن کسی کا بھی حصہ ساتوے حصے سے اگر کم ہوگا تو پھر قربانی کسی کی درست نہیں ہوگی یہ پانچ قربانی کے اہم مسئلے ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ